چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں تا قیامت اس کو ماننا کارے سواب قرار دیا گیا ہے چھپکلی عام طور پر ایک رینگنے والا جانور ہے جو عام طور پر ہم اپنے گھر کی چھتوں اور دیواروں پر دیکھ سکتے ہیں مگر اس کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہیں مگر عام طور پر گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی البتہ ان کو دیکھ کر گراہیت کا احساس ہوتا ہے عام طور پر تمام مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو ماننا انتہائی سواب کا کام ہے اور اگر ان کو نہ مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دیا جانا چاہیے اس کی موجودگی منحوسیت کا سبب قرار دی جاتے ہیں مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ اس کو ماننے کا حکم مسلمانوں کو شرعی طور پر دیا گیا ہے چھپکلی کو ماننے سے سواب ملنا تو آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن دراصل اسے کیوں ماننے کا حکم اسلام میں دیا گیا ہے چھپکلی ماننے کا سواب کیوں ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے باقی دوسرے جنوروں کی طرح پھر فرق کیا ہے بات جو تمام مسلمانوں کو چال لینے چاہیے چھپکلی کو ماننے کی صورت میں سواب ملنے کی باتیں تو ہم سب بچپن ہی سے سنتے آئے ہیں لیکن اب اس کو ماننے کے پیچھے چھپی وجہ بھی جان لیجئے تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو اللہ کو ایک ماننے پر آگ میں لڑاننے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کورے عرض پر ایک بڑا واقعہ تھا جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرن پرند جنو انس سب کے درمیان ہوا اس موقع پر ایک روایت کے مطابق چونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعہ کا ذکر ہوا تو چونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب قرار دیا ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ایک روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب بی بی آئیشہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا انہوں نے بی بی آئیشہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جنور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی واحد جنور تھی جس نے اس آگ کو بڑکانے کی کوشش کی تھی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چھپکلی شیطان ہے مخدسین نے لکھا ہے کہ شیطان کو مارنے پر سواپ ملنے کی منجملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چھپکلی ایک موزی جنور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہے کبھی کبار وہ کھانے میں اپنا لاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے یا کھانا پکاتے ہوئے کھانے وغیرہ میں گر جائے تو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کر دیتی ہے جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے آئے دن نیوز میں اور اخبارات میں یہ خبر پڑھنے کو ملتی ہے جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کے عزا سے بچایا جا سکے شریعت اسلامی کا اساسی قائدہ ہے کہ ضرر کو زائل کیا جائے مذکورہ وجوہات کی بنا پر چپکلی کو مارنا کار سواب قرار دیا گیا ہے موزی جنوروں کو قتل کرنے میں بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ انہیں کم سے کم تکلیف ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پہلے وار میں چپکلی کو قتل کیا اس کو سو نیکیوں ملیں گی اور جس نے دوسرے وار میں اسے قتل کیا اسے پہلی مرتبہ سے کم اور جس نے تیسرے وار میں چپکلی کو قتل کیا اس کو دوسری مرتبہ سے کم نیکیوں ملیں گی احادیث مبارکہ میں خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے اور اس پر سواب ملنے کا بھی بتایا ہے لہٰذا ہمارے لیے تو اتنی بات کافی ہونی چاہیے البتہ مختلف روایات میں غور کرنے سے اس کو مارنے پر سواب ملنے کی مختلف وجوہات سمجھ جاتی ہیں آپ اپنے گھر سے چپکلیوں کو بگھانا چاہتے ہیں یا آپ کے گھر میں چوہے ہیں تو آپ سات دن روزانہ سات مرتبہ سور ماؤن کی تلاوت کریں اگر آپ تلاوت روزانہ نہیں کر سکتے تو سور ماؤن کی تلاوت ریکارڈنگ چلا دیں ساری چپکلیاں چوہے وغیرہ انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر بھاگ جائیں گے اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں گے انشاءاللہ گرنٹی شدہ ہے ہزاروں نے عزمائی ہے آپ بھی عزمائیں اور دعاوں میں یاد رکھیے گا بھای مین